امام حسین کی شہادت کا واقعہ جسے سانیہ کربلا بھی کہا جاتا ہے اسلامی تاریخ کا ایک دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے یہ محرم کے مہینے میں سنہ 680 عیسوی 61 حجری میں کربلا کے سہرہ میں پیش آیا سانیہ کربلا کے تاریخی واقعات کا جائزہ لینے سے پہلے ایک مختصر نظر امام حسین کی زندگی پر امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور مولا علی ابن عبی طالب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہما کے بیٹے تھے وہ 626 عیسوی میں پیدا ہوئے اپنے والد کی اور اپنے بھائی کی وفات کے بعد امام حسین شیعہ فرقے کے تیسرے امام بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل حسن اور حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اپسل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے اپسل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں ایک دفعہ اپسل اللہ علیہ وسلم حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو اپنے کندے پر اٹھائے ہوئے تھے تو ایک شخص نے کہا بیٹے کیا ہی اچھی سواری ہے جس پر تو سوار ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سوار بھی کیا ہی اچھا ہے سانحہ کربلا کیوں پیش آیا جب سب سے پہلے اومیہ خلیفہ معاویہ کا چھ سو چھہتر میں انتقال ہوا تو اس نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کیا یہ اقدام متنازہ تھا کیونکہ اس سے خلیفہ کو اتفاق رائے سے منتخب کرنے کی روایت کی خلاف ورزی تھی جس کی وجہ سے بہت سے مسلمان جن میں حسین بن علی نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا جو اپنی ظالم اور بدنوان قیادت کے لیے مشہور تھا امام حسین کا خیال تھا کہ یزید کے اقدامات اسلام کے اصولوں اور ان کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف تھے کوفہ کا سفر 680 عیسوی میں امام حسین اور ان کا خاندان مدینہ میں مقیم تھا جب انہیں کوفہ کے لوگوں سے خطوط موصول ہوئے جس میں انہیں دعوت دی گئی تھی کہ وہ آئیں اور ان کی رہنمائی کریں کیونکہ وہ خلیفہ یزید کی جابرانہ حکومت سے ناخش تھے امام حسین نے ان کی پکار پر لبیک کہنے کا فیصلہ کیا اور اپنے خاندان کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ کوفہ کے سفر پر روانہ ہوئے جب یزید بن معاویہ کی فوج نے آپ کو کوفہ پہنچنے سے روک دیا تو امام حسین دو محرم چھے سو اسی اسوی کو اپنے تقریباً بہتر ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچے سختیوں اور سخت حالات کے باوجود امام حسین اور ان کے پیروکاروں نے کربلا میں پڑاؤ ڈالنے اور انصاف اور ان اصولوں کے لیے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا جو انہیں عزیز تھے اگلے چند دنوں میں امام حسین اور ان کے چھوٹے گروہ کو یزید کی فوج نے گھیر لیا اور پانی تک رسائی سے انکار کر دیا یوم آشورہ ڈس محرم جنگ کا دن ڈس محرم کو جسے آشورہ کہا جاتا ہے صورتحال ایک علمناک جنگ میں بدل گئی شدید گرمی اور پیاس کے باوجود امام حسین اور ان کے پیروکار یزید کی حکومت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار پر ثابت قدم رہے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ظالمانہ رویہ ہے ڈس محرم کو صبح کی نماز کے بعد دونوں جماعتوں نے جنگی پوزیشنیں سمحال لیں امام حسین کے ساتھی زیادہ تر واقعات کے مطابق بکتیس گیور سوار اور چالیس پیدل تھے ابن سعاد کی فوج کی کل تعداد چار ہزار تھی لکڑی پر مشتمل کھائی کو آگ لگا دی گئی اس کے بعد امام حسین نے اپنے مخالفین کو ایک تقریر کی جس میں انہیں محمد کے پوتے کی حیثیت سے یاد دلایا اور انہیں اپنی طرف دعوت دی اپنے جانے کی اجازت مانگی تو بتایا گیا کہ پہلے اسے یزید کی حکومت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا جو اپنے کرنے سے انکار کر دیا امام حسین کی تقریر کے بعد زہیر بن قینے ابن سعاد کے سپاہیوں کو امام حسین کو قتل کرنے سے روکنے کی کوشش کی لیکن بے سود ابن سعاد کی فوج نے کئی تیر برسائے اس کے بعد لڑائی ہوئی جس میں امام حسین کے کئی ساتھی مارے گئے افان کے دائیں بازو نے عمرو بن الحجاج کی قیادت میں حسین کی فوج پر حملہ کیا لیکن اسے پسپا کر دیا گیا تلواروں کی لڑائی رک گئی اور تیروں کا تبادلہ ہوا شمر جس نے یزیدی فوج کے بائیں طرف کی کمان کی حملہ کیا لیکن دونوں طرف سے نقصان کے بعد اسے پسپا کر دیا گیا اس کے بعد گوھر سواروں کے حملے ہوئے امام حسین کے گوھر سوار دستے نے سخت مزاہمت کی اور ابن سعاد بکتر بند گوھر سوار اور پانچ سو تیر انداز لے کر آیا تیروں سے ان کے گوھروں کے زخمی ہونے کے بعد امام حسین کے گوھر سوار اترے اور پیدل لڑے چونکہ یزیدی فوجیں صرف سامنے سے ہی حسین کی فوج تک پہنچ سکتی تھی اس لیے ابن سعاد نے خیموں کو جلانے کا حکم دیا سوائے اس کے جس کو حسین اور اس کا خاندان استعمال کر رہے تھے سب کو آگ لگا دی گئی شمر نے اسے بھی جلانا چاہا لیکن اس کے ساتھیوں نے اسے روک دیا منصوبہ الٹا ہوا اور شولوں نے یزیدی فوج کی پیش قدمی کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا زہر کی نماز کے بعد امام حسین کے ساتھیوں کو گھیرے میں لے لیا گیا اور تقریباً سبھی مارے گئے امام حسین کے رشتہ دار جنہوں نے اب تک لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا جنگ میں شامل ہو گئے امام حسین کا بیٹا علی اکبر شہید ہو گیا پھر آپ کے سوتیلے بھائی بشمول عباس اور عقیل ابن ابی طالب کے بیٹے جعفر ابن ابی طالب اور حسن ابن علی کو شہید کر دیا گیا شمر پیدل سپاہیوں کے ایک گروپ کے ساتھ امام حسین کی طرف بڑھا جو اب لڑنے کے لیے تیار تھا کیونکہ آپ کے ساتھ کچھ لوگ رہ گئے تھے امام حسین کے کیمپ سے ایک نوجوان لڑکا خیموں سے بھاگ کر اس کے پاس آیا تلوار کے وار سے اس کا دفع کرنے کی کوشش کی اور اس کا بازو کاٹ دیا گیا ابن سعد خیمے کے قریب پہنچے اور امام حسین کی بہن زینب نے ان سے شکایت کی عمر بن سعد کیا حسین کو اس وقت قتل کر دیا جائے گا جب تم کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہو ابن سعد روئے لیکن کچھ نہیں کیا امام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے کئی حملہ آوروں کو ہلاک کر چکے تھے یزیدی فوجیں پھر بھی اسے قتل کرنے کو تیار نہیں تھی اور ان میں سے ہر ایک اسے کسی اور پر چھوڑنا چاہتا تھا اس سانحہ کا سب سے دل دہلا دینے والا حصہ خود امام حسین کی شہادت ہے جنگ کے بعد وہ بالکل اکیلے رہ گئے اور اسے ایک بے رحم دشمن کا سامنا کرنا پڑا اپنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور بہادری اور وقار کے ساتھ لڑے متعدد تیر اپ پر برسائے گئے اور تلواروں سے حملہ کیا گیا آخر کار اب زمین پر گرے اور آشورہ کی دوپہر کو شہید ہو گئے کربلا کی جنگ ایک پیچیدہ اور علمناک واقعہ ہے لیکن یہ جرت اور قربانی کی داستان بھی ہے موت کے باوجود اپنے اقائد کے لیے کھڑے ہونے کے لیے امام حسین کی رضامندی نے صدیوں سے مسلمانوں کو متاثر کیا ہے موسیقا